آوزب اللہ من الشیطان جی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس آپ لوگ کیسے ہیں امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے کل ہم نے اپنا لیکچر سٹارٹ کیا تھا فرس لیکچر تھا اور ہم نے چپٹر نمبر ٹویلو سے سٹارٹ لیا تھا جو کہ الیکٹرو سٹیٹکس کے بارے میں تھا اس کا بیسک ہم نے کچھ انٹروڈکشن پڑھا تھا جس میں ہم نے الیکٹرو سٹیٹک فورس اور الیکٹرو سٹیٹکس کے بارے میں پڑھا تھا اس کے بعد ہم نے کولمز لا جو بیسک ہمارا لا تھا کولم لا اس کے بارے میں کافی ڈیٹیل سے ہم نے پڑھا تھا جس کا لیکچر امید ہے کہ آپ سب نے نوٹ کیا ہوگا اور اس کی پریکٹس بھی کی ہوگی تو نیکسٹ آج ہم کولمز لا کو ہی پڑھیں گے اور اس کو فردر ہم ڈسکس کریں گے تو اس پہ جانے سے پہلے کچھ کوسٹنز تھے جو میں نے نکالے ہیں کہ آپ لوگ ان کو دیکھیں اور اسائیمنٹ کے طور پر مجھے سبمیٹ کروائیں تاکہ میں دیکھ سکوں کہ آپ لوگ کتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں اپنی آن لائن کلاسز میں تو سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے کہ اور سب سے امورٹنٹ کوسٹن جو میں نے چیک کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے کتنے انٹرسٹ سے لیکچر کو سنا ہے تو یہ تھوڑا کونسپچر کوسٹن ہے اور بہت ہی آسان کوسٹن ہے اگر آپ لیکچر کو دھیان سے سنیں گے اگین جن کو نہیں سمجھ آئی تھی وہ اگین سنیں دوبارہ تو کسٹن آسانی سے یہ سولف کر دیں گے آپ نے صرف یہ بتانا ہے کہ مطلب فورس جہاں پہ ہم نے سمپلی کولم فورس لینی ہے کیونکہ ہم کولم فورس کر ڈسکس کر رہے ہیں ٹاپک تو یہاں پہ فورس مین کولم فورس ہے آپ نے یہ بتانا ہے کہ فورس پہ کیا اثر پڑے گا اگر دو چارجز کے درمیان جو ڈسٹنس ہے وہ ڈبل کر دیا جائے بہت ایزی کوسٹن ہے یہ آپ نے لازمی سولف کرنا ہے اور اپنی جو اسائیمنٹ کے طور پر اس کے مجھے آپ نے سبمیٹ کروانے ہے تاکہ میں چیک کر سکوں کہ آپ کتنا انڈسٹینڈ کر رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ آپ ڈبل کے علاوہ مجھے یہاں پہ ون فورس کے لحاظ سے بھی بتائیں گے کہ اگر ہم ڈسٹنس جو انسہ ہے وہ دو چارجز کے درمیان ون فورس کر دیں مطلب ایک تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ڈبل کر دیں تو کیا افیکٹ ہوگا اور دوسرا آپ نے بتانا ہے کہ اگر ڈسٹنس ان کے درمیان ون فورس ہو جائے تو فورس پہ کیا افیکٹ ہوگا ٹھیک ہے اچھا چلیں اب ہم اپنے ٹوپک کی طرف آتے ہیں جو کہ کولمز لا کا ہی ہے اور آج ہم اس کی ویکٹر فارم پڑھیں گے تو کولم لا کے بارے میں آپ نے سیمپلی پہلے جو پڑھ چکے ہیں اس میں آپ نے یہی پڑھا ہے کہ کولمز جو فورس ہوتی ہے وہ ایک ایسی فورس ہوتی ہے جو ڈریکٹی پرپورشن ہوتی ہے پرڈکٹ آف ٹو چارجز اور انورسلی ریلیٹیڈ ہوتی ہے سکیئر آف ڈسٹنس بیٹوین دن اب ہم نے ویکٹر فارم پڑھنی ہے ہم نے اس کی مگنیچیوڈ کے لحاظ سے پڑھا تھا اب ویکٹر فارم اس کی کیا کہتی ہے کولم فورس ایک میچر فورس ہے میچر فورس کیا مراد ہوتی ہے کہ دو چارجز ہوں گے تو ان کے درمیان کوئی نہ کوئی فورس ہوگی تو میچر فورس کا مطلب ہے کہ دو چارجز بھی ہو سکتے ہیں دو سے زیادہ چارجز بھی ہو سکتے ہیں تو یہاں فیلحال دو چارجز کو لے کے بات کر رہے ہیں اور اس کی ویکٹر فارم کو ڈسکس کر رہے ہیں اس نے کہہ کے فرس کریں کہ کیو ون اگزرٹ آف فورس اون کیو ٹو ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ جب دو چارجز ہوں گے تو ایک چارج جو کہ کیو ون ہے اور دوسرا چارج کیو ٹو ہے تو ہمیشہ ایک چارج جو کیو ون ہوگا وہ کیو ٹو پہ کیا کرے گا ایک فورس لگائے گا اسی طرح کیا ہوگا کہ جو ہمارے پاس کیو ٹو ہے وہ اس کے ریکشن میں کیا کرے گا کیو ون پہ ایک فورس لگائے گا تو یہاں پہ جو ہم نے اس کی ویکٹر فارم ڈراغ کی ہوئی ہے اس میں یہ دیکھیں ایف ون ٹو اور یہ کیا ہے ایف ٹو ون یہ ایف ٹو ون اور ایف ون ٹو یہ کیا ہمیں شو کر رہے ہیں یہ ایف ون ٹو شو کر رہا ہے کہ کیو ون کیو ٹو پہ فورس لگا رہا ہے مطلب ون ٹو کیو ون ٹو کیو ٹو اینڈ ٹو ون مین کیو ٹو exert کر رہا ہے force کس پہ q1 پہ similarly یہ vector form basically یہاں سے اس کے vector notation show کر رہا ہے یہ r21 unit vector ہے اور یہ 21 unit vector ہے یہ کیا ہے یہ جو sign ہے یہ ایک دوسرے کے opposite کیوں ہے یہ opposite sign show کر رہے ہیں کہ یہ دونوں charges کیا ہیں similar ہیں ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی دو charges similar ہوں گے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو کیا کریں گے repel کریں گے اسی طرح اگر ہم نیکس یہ والی diagram دیکھیں یا یہ vector form دیکھیں تو اس میں کیا ہے کہ ہمارے پر دو charges ہیں اس میں بھی کیا ہے دو forces ہیں ایک f12 12 کی ہے اور ایک کونسی ہے 21 کی ہے جو ہمارے پر 12 force ہے اس میں کیا ہے کہ q1 q2 پہ لگا رہا ہے اور 21 کا مطلب کیا ہے q2 q1 پہ force لگا رہا ہے اب یہاں پہ بھی یہ جو درمیانی distance ہے دونوں charges کا وہ ہمارے پاس کیا ہے r ہے اور یہاں بھی دونوں charges کا درمیانی distance ہمارے پاس کیا ہے r ہے یہاں پہ ہمارے پاس similar charges ہیں اس لئے oppose کر رہے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس opposite charges ہیں اس لئے یہ ایک دوسرے کو کیا کر رہے ہیں attract کر رہے ہیں اس لئے ان کے جو sign ہیں آپ کو ان کے sign سے پتا چل جائے گا کہ یہ ہمارے پاس charges کون سے type کے ہیں opposite ہیں یا similar ہیں similarly یہ further explanation ہے ہمارے پاس کہ f21 کیا ہے the force exerted on a charge q1 by q2 ok and f12 force exerted on a charge q2 by q1 next ہمارے پاس کیا ہے r21 یہ کیا ہے ہمیشہ یہ جو sign ہوتا ہے آپ نے first year میں second chapter میں unit vectors کے بارے میں پڑا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس unit vector ہمیشہ direction کو show کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں بھی ہمارے پاس جو unit vector introduce کروانے کا اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ direction بتائے کہ جو force ہے وہ کہاں سے کہاں پہ ہمارے پاس کیا کر رہی ہے عمل کر رہی ہے تو یہاں پہ unit vector form q1 to q2 and similar manner ہمارے پاس یہ r12 جو انسہ ہے unit vector کہاں سے کہاں پہ ہے q2 to q1 from rafiq اب اگر ہم ان دونوں diagram سے دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس two one اور one two دونوں کی direction آپس میں کیا ہے opposite مطلب اس طرح ہے یہاں پہ بھی یہ opposite ہے یہاں پہ بھی یہ opposite ہے ٹھیک ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں جون سے ہیں وہ magnitude میں برابر ہیں لیکن direction میں opposite ہے اس لئے یہاں پہ ہمارے پاس sign کون سا آیا ہے negative کا negative sign ہمیشہ کس چیز کو donate کرتا ہے کہ اس کی جو direction ہے وہ ایک دوسرے کے کیا ہے opposite ہے ٹھیک ہے اسی طرح اب اگر یہ تو ہم نے unit vector کے لحاظ سے بتا دیا کہ ان کی دونوں کی direction آپس میں کیا ہے opposite ہے اسی طرح ہم force کے لحاظ سے بتائیں تو فرض کر لیں کہ میں نے فرض کریں کہ میں نے f2 one force لیا آپ f1 two بھی force لے سکتے ہیں تو ہمیں پتہ کولملا کے مطابق ہمارے پاس کیا فارمولا ہوتا ہے اب یہاں پہ ایک اور important چیز ہے کہ ابھی تک جو آپ نے کولملا میں پڑا تھا وہ آپ نے اس کی magnitude پڑی تھی جس میں ہم simple فارمولا لکھ رہے تھے fk q1 and q2 over r scale ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس کی magnitude form ہے اور یہ ہمارے پاس اس کی vector form ہے اب vector form میں اس نے فرض کر لیا کہ ہمارے پاس سیکنڈ چارج ہے وہ ہمارے پاس first one پہ کیا کر رہے force exert کر رہے تو یہ similar ہمارے پاس کے ساتھ فارمولا آ گیا کیونکہ یہ vector کے لحاظ سے ہم define کر رہے ہیں اس لئے یہاں پہ unit vector آئے گا اس کو ہم نے unit vector کو یہاں پہ لکھا اب ہم نے دیکھا کہ اس equation کے مطابق r21 کس کے برابر تھا minus r12 ٹھیک ہے ہم نے simple یہاں پہ اس کی value put کی ہے ٹھیک ہے جب ہم نے اس کی یہاں value put کر دی تو کیا ہو گیا کہ minus sign کو اگر یہاں پہ ہم نے باہر نکال لی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد باقی یہ والا واقعی فارمولا آ گیا جو کہ ہمارے پاس کس کا فارمولا ہے f12 کا تو یہاں پہ دیکھیں کہ f21 برابر ہے f12 کے لیکن magnitude برابر ہے لیکن direction کیا ہے opposite ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس دو چارجز آپس میں interact کرتے ہیں تو ہر چارج دوسرے پہ ایک force supply کرتا ہے جو magnitude میں تو برابر ہوتی ہے لیکن direction میں اس کے opposite ہوتی ہے یہی ہم نے پڑا تھا first year میں newton lab بھی ہمیں same یہی statement بتاتا تھا کہ ہم جب بھی کسی body پہ mutual interaction ہوتا ہے bodies کا تو ہر body دوسری body پہ کیا کرتی ہے ایک action اور reaction کا عمل کرتی ہے مطلب ایک body دوسری body پہ action کی force supply کرتی ہے تو دوسری body اس کے اوپر کیا کرتی ہے ایک reaction کی force supply کرتی ہے جو magnitude میں برابر لیکن direction میں opposite ہے یہ negative sign جہاں بھی آئے گا وہاں پہ یہ کس چیز کو show کرے گا جب بھی ہم vector form کی بات کریں گے اور اس کے ساتھ negative sign introduce ہو رہا ہے ہوگا تو وہ اس چیز کو show کرے گا کہ ہمارے پر جو direction ہے وہ ایک دوسرے کے کو لمبلا کی آپ لوگوں کو اس کی vector form اچھے سے سمجھ آگی ہوگی کیونکہ جو vectors والا chapter ہے اس کو دوبارہ آپ اپنے mind میں remind کریں گے تو آپ کو کچھ چیزیں اور unit vector کے بارے میں clear ہوں گی بہت آسان سی ہے explanation تو ایک آپ لوگ assignment solve کریں گے اور دوسرا آپ لوگ اس کو دھیان سے پڑھیں گے اس سے related جو بھی question ہو مجھے بتائیں تاکہ next lecture میں آپ اس کو clear کر سکیں ٹھیک ہے take care بجو اللہ حافظ